بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد شعب اور آپ دیکھ رہے ہیں مغل الیکٹریکل انجینئر یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وائرنگ میں استعمال ہونے والی وائرز کہ ان کا گیج کون سی وائر اچھی ہے کس کا پرائیس کم ہے کس کی زیادہ ہے اس سارا کچھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس طرح یہ آپ سب کے سامنے ہے جی ایم کمپنی کی کیبل یہ جو میں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے یہ جی ایم کمپنی کیبل ہے اس کے بعد یہ ہے پاکستان کیبلز جو پاکستان کی سب سے مہنگی ترین کیبلز میں شمار کی جاتی ہے تو اگر آپ کو نام صحیح طریقے سے نظر آ جائے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ویڈیو میں نام نظر آئے گا بہت بریک بریک لکھا ہوا ہے اس کے بعد ایک یہ وائر ہے جو کہ تارک کمپنی کی کیبل ہے تارک کمپنی کی وائر ہے بلیک کلر کی جو وائر ہے تو جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بین نوٹفکیشن بھی آن کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تو آج کس ویڈیو میں مایکرو میٹر کی مدد سے چیک کریں گے کہ کون کس وائر کے تینوں وائرز کا گیج برابر آ رہا ہے نہیں آ رہا اور تینوں کی پرائز کون کون سی ہیں کون سی وائر مہنگی ہے کون سی سستی ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اب یہ پاکستان کیبرز ہے تو میں یہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں لیکن یہ پاکستان کیبرز ہے اگر نظر آ جائے تو یہ دیکھیں نہیں یہ نظر نہیں آ رہا صحیح طریقے سے میں کیمرے میں دیکھ رہا ہوں تو صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہا تو یہ پاکستان کیبرز ہے اس کے علاوہ جو بلیک کرر کے وائر ہے یہ تاری کمپنی کیبرز ہے تو اسے میں مایکرو میٹر کے مدد سے تینوں وائرز چیک کروں گا اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ ان میں سے کون سی وائر اچھی ہے کون سی 39 نمبر پوری وائر ہے تو تینوں وائرز کو میں نے تینوں جی ایم کیبل پاکستان کیبل جی ایم کیبل اور تاری کمپنی کی اس کے علاوہ اور بھی مختلف کمپنیز مل جاتی ہیں تو 37 کا مطلب ہے 29 نمبر وائر کے تین وائرز دیکھیں یہ میں نے لگایا ہے تو یہ پانچ پائنٹ سے تھوڑا سا نیچے آ رہا ہے یعنی کہ تقریبا ساڑھے چار پائنٹ پر آ رہا ہے ساڑھے چار پائنٹ پر آ رہی ہے یہ تاری کمپنی کی کیبل تو اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ جی ایم کمپنی کی کیبل جی ایم کمپنی کی جس سے ہم کیبل چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس پر ہی میں مایکرو میٹر کی مدد سے چیک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ بھی ساڑھے چار پائنٹ پر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ دونوں 39 نمبر وائرز ہیں کیونکہ جی ایم کمپنی میں تو کنفرم ہے کہ وہ 39 نمبر ہی ہے تو ان دونوں کا وائرز تو بالکل وائرز ہے جو ہے وہ بالکل برابر آ رہا ہے تو اس کا مطلب دونوں جو وائرز ہیں وہ 39 نمبر کی ہی ہیں 100% 39 نمبر کی ہی ہیں تو اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں پاکستان کی بل جو پاکستان کی سب سے مہنگی ترین کیبل ہے سب سے مہنگی ترین تار ہے سات انتیس تین انتیس سات شتیس سات بیالیس تو جس سے ہم اس چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں اس میں میں مایکرو میٹر ڈالتا ہوں تو یہ جو ہے یہ جی ایم کیبل اور تارک کیبل سے تھوڑی سی نیچے آ رہی ہے تقریباً ایک پوائنٹ پورا ایک پوائنٹ ساڑھے تین پوائنٹ پر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ پوری انتیس نمبر وایر نہیں ہے یہ ساڑھٹھٹھائیس نمبر وایر ہے لیکن جو پاکستان کیبل میں جو کاپر وایر استعمال کر جاتی ہے اندباکی کیساری وایر سے اچھی اچھی استعمال کر جاتی ہے کیونکہ اس کے ایک تو ٹیکسٹس بہت زیادہ ہیں اس کی وید وید کع littuis اور ایک نمبر وایر رہ ضرورت کی رئی ہے تو قوائلٹی جی ایم کی بھی اچھی ہے و Ri by Sat� clock بھی اور بھی اچھیours اپنی بھی بھی چیلٹس vier bestem تو تو جو آفورڈ نہ کر سکے پاکستان کیبلز وہ دوسری وائلز بھی استعمال کر سکتے ہیں پاکستان کیبل کی جو پرائز ہے وہ گیارہ ہزار ہے اس کے بعد جو جی ایم کمپنی کی جو قیمت ہے وہ لگ بگ آٹھ ہزار پے ہے تو اس کے علاوہ جو یہ تارک کمپنی کیبل ہے اس کی جو پرائز ہے وہ تقریباً بہتر سو روپے ہے یہ تو خیر ویسی آپ کو قیمت بتائی ہے دن بہ دن جو پرائز ہیں ہر چیز کی قیمتیں بڑھتے جا رہی ہیں مہنگائی بڑھی جا رہی ہے تو اس کی وجہ سے ان تاروں کا وائلز کا کیبلز کا ریٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے تو جو لوگ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ان سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھیں بیل نوٹفکیشن بیون کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو مل جائے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور بہت ہی اچھے اچھی انفرمیشن آپ کو اس ویڈیو میں ملی ہوگی ان تار کے حوالے سے بہت اچھے گیج کے حوالے سے آپ کو اچھی انفرمیشن ملی ہوگی اس ویڈیو میں باقی انشاءاللہ آنے والے دروں پر اور بھی اچھے اچھی ویڈیو جا کو ساتھ شیئر کروں گا باقی انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ